بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈینی میشنز پر اس کو ہم بورڈ ویڈیو پر سمجھانے کی کوشش کریں گے اس لیے آج ہم فرسٹ ویڈیو اپنی بورڈ ویڈیو لے کر آئے ہیں اور سو ہم چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف آج کا ہمارا جو تاپک ہے جو کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ ہمارا ہے پرابلمز چپٹر نمبر تھرٹین کے ہم پرابلمز کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر تھرٹین پلاس میٹرک کے فزکس کے پرابلمز ہم کرنے جا رہے ہیں سو چپٹر نمبر تھرٹین میں یہ کیا کہتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں چپٹر نمبر تھرٹین ہمارا ٹوٹلی میرر سے ریلیٹڈ ہے اور یہ چپٹر ہم نے کمپلیٹلی پڑھ لیا ہے اپنے ویڈیو لیکچرز میں جو کہ اینیمیٹیڈ ویڈیو لیکچرز آپ نے دیکھی ہوگی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس چپٹر کے اینڈ میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں سارے کے سارے لنکس موجود ہیں آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اسٹرونز اب ہم چلتے ہیں اپنے پرابلم نمبر ون پر پرابلم ون کیا کہتا ہے کہ این اوبجیکٹ اس پلیس اٹ اڈسٹنس او تھرٹی سینٹی میٹر یعنی کہ ہم سے یہ بات کر رہا ہے کہ ایک اوبجیکٹ ہے جو کہ پلیس کیا گیا ہے تھرٹی سینٹی میٹر دور تو اسٹرونز اگر آپ نے چپٹر پڑھا ہے تو آپ کو یہ بات بلکل کلیرلی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ بات کر رہا ہے ڈسٹنس آف دی اوبجیکٹ کی تو ڈسٹنس آف دی اوبجیکٹ کو ہم کس سے لکھتے ہیں چپٹر نمبر پرابلم نمبر تھرٹین پوائنٹ ون کا اگر ہم ڈیٹا بنائیں تو ڈیٹا میں پہلا پرابلم ہم کیسے لکھیں گے کہ ڈسٹنس آف دی اوبجیکٹ یعنی پی ہمارے پاس گون ہے 30 سنٹی میٹر اسی طرح اگر ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ بات ہم سے یہ کر رہا ہے کس کی کانکیو میرر کی آف دی فوکل لیندھ آف 5 سنٹی میٹر کیا دیا ہوئے ہمیں فوکل لیندھ ہمیں دی گئی ہے اچھا فوکل لیندھ ہے کیا چیز فوکل لیندھ آپ کو بیٹا معلوم ہے کہ ہم نے پرانے لیکچس میں ڈسکس بھی کیا ہے کہ جہاں پہ ہماری ساری کی ساری پیرلل ریز جو ہیں اس پوائنٹ سے لے کر ایک آپٹیکل سنٹر تک کے ڈسٹنس کو ہم کیا کہتے ہیں فوکل لیندھ کہتے ہیں اچھا اب انہوں نے ایک بات اور کی کیا کہا کانکیو میرر کانکیو میرر کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ فوکل لیندھ پوزیٹیو ہے یا فوکل لیندھ نیگٹیو ہے اگر یہ کانکیو میرر کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ایمیج ریال بنے گا اور فوکل لیندھ آپ کی پوزیٹیو ہوگی جو کہ کتنی ہے آپ کے پاس 5 سنٹی میٹر اوکے جی سٹوانس اب ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں کہتا ہے کہ ایک چیز انہوں نے اور دی کیا دے رہکھا ہے کہ اوبجیکٹ کہہ رہا ہے کہ 5 سنٹی میٹر ہائی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس اوبجیکٹ کی جو ہائٹ ہے یعنی ہائٹ آف اوبجیکٹ وہ کتنی ہے 5 سنٹی میٹر سٹوانس ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ find the position and the size of the image آپ position بھی بتائیں اور size of the image بھی بتائیں دونوں ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ چپٹر میں شاید آپ لوگوں نے ناب پڑھی ہوں position کسے کہتے ہیں سب سے پہلے سٹوانس بات کی جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ کا image بنتا ہے جس جگہ پر جاگے اسے کہتے ہیں position یعنی کہ یہ ہم سے یہ بات کر رہا ہے وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے یہ بات کر رہا ہے ہم سے distance of the image کی یعنی image کہاں پر بن رہا ہے یہ اس کی بات کر رہا ہے یعنی کہ ہم سے بات کر رہا ہے کیوں کی کہ ہم نے کیا find کرنا ہے کیوں find کرنا ہے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں size of the image اسٹوانس size ہو یا height ہو ایک ہی بات ہے size of the image یا پھر height of the image تو ایک ہی بات ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سے ایک بات اور پوچھ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ height of the image مانگ رہا ہے اسٹوانس ہمارا ڈیٹا کمپلیٹ ہو گیا اور اس ڈیٹا کے اندر ہم سے کچھ چیزیں پوچھی گئی ہیں کیوں یعنی کہ distance of the image پوچھا گیا ہے اور height of the image پوچھا گیا ہے اسٹوانس اب ہم سے دو چیزیں find کرنی ہے number one پر ہم نے کیوں find کرنا ہے اور number two پر ہم نے height of the image find کرنا ہے تو اگر ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ کیوں find کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فارمولا ہے فارمولا ہے one upon f is equal to one upon p plus one upon q اسٹوانس ایف فوکل لیندھ ہے p ہمارا distance of the image ہے اور q ہمارا height distance of the object ہے اور یہ q ہمارا distance of the image ہے اسٹوانس یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس فوکل لیندھ کی value 5 cm given ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں 5 cm ہمارے پاس p کی value 30 cm given ہے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں 30 cm plus one upon q اب یہ تھوڑی سی mathematical terms آگئی ہیں ہمیں کام یہ کرتے ہیں کہ one upon f5 کو یہاں چھوڑتے ہیں اور one upon 30 کو اس طرف لے آتے ہیں جو کہ اس طرف پلس میں تھا اب minus میں ہو جائے گا is equal to one upon q سنس آپ کے پاس یہاں پہ دو fraction values given ہیں اور اس کا ہم نے lcm لینا ہے I know کہ آپ لوگوں کو lcm لینا آتا ہوگا لیکن پھر بھی ہم یہاں پر اس کا lcm لے کے چیک کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 5 اور 30 کو دونوں کو ایک ساتھ لکھتے ہیں یہاں پہ کوئی ایسا table جو کہ دونوں پہ جا سکتا ہو 5 کا table 5 پہ one time 30 پہ six time اس کے بعد ہم 3 کا table لگائیں گے 3 to the 6 پھر ہم 2 کا table لگاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 5 multiply by 3 multiply by 2 5 3 the 15 15 and 15 to the 30 ہمارے پاس جو اس کا lcm بنے گا وہ کیا بنے گا 30 بنے گا 5 کا table 30 پہ six time اوپر والی value سے multiply کر دیں 30 کا arrival 30 پہ one time اوپر والی value سے multiply کر دیں is equal to one upon cube students اب آپ بہت آسان ہے آپ کے پاس six one the six ہو جائے گا one multiply by one ہو جائے گا divided by 30 is equal to one upon cube اوکے students اب اگر ہم اس کو minus کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا six minus one five divided by 30 is equal to one upon cube اگر آپ اس کو directly simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو five کا table one time اور five کا table six time یہ value آپ کے پاس ہو جائے گی one upon six is equal to one upon cube جو کہ اب آپ کے پاس کیا بچا اس کو ہم اگر rearrange کرتے ہیں تو cube آپ کے پاس آ جائے گا six centimeter students آپ کے پاس ایک value find ہو چکی ہے جو کہ کیا find ہوئی ہے کہ cube کی value ہمارے پاس six centimeter find ہوئی ہے اب ایک کام اور کرتے ہیں کہ ہم height of the image find کرتے ہیں اس لئے آپ کے پاس ایک اور formula موجود ہے جو کہ کیا ہے height of the image is equal to height of the object is equal to q upon p اب height of the image کی value آپ نے find کرنی ہے تو آپ اس کو اسی طرح چھوڑ دیں height of the object کی value آپ کے پاس five centimeter given ہے تو آپ یہاں پہ put کریں q کی value آپ نے find کی ہے وہ ہے آپ کے پاس six centimeter اور p کی value آپ کے پاس given ہے وہ بھی آپ کے پاس 30 centimeter تھوڑا سا کر simplify کرتے ہیں تو یہ six one دہ six اور یہ six five دہ 30 ہو جائے گا value آپ کے پاس بچے گی height of the image divided by five is equal to one upon five students ہم تھوڑا سا اور simplify کریں تو یہ دونوں بھی cancel ہو جائیں گے باقی آپ کے پاس کیا بچے گا height of the image is equal to one centimeter تو instruments ہمارے پاس دونوں چیزیں find ہو گئیں height of the image اور distance of the image ہم دونوں find کر چکے ہیں height of the image کے لیے ہم نے magnification کا فارمولا لگایا تھا اور distance of the image کے لیے ہم نے mirror فارمولا لگایا تھا one upon f is equal to one upon p plus one upon q اسی کے ساتھ ہمارا problem number 13.1 complete ہوا مجھے امید ہے کہ آپ کوئی چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا یا اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو کیونکہ اب مزید ہماری ویڈیو آنا شروع ہو جائیں گی thank you so much اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر